کام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مقروح یعنی مقروح تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس کے سرکارے والا تبار بذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہن شاہ برار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں حسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے تو مٹھے مٹھے پیارے پیرستان بھائیو اللہ کے خوف سے لرز ہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل دو ہوئے ثواب کمانے مگر خوب ہنس بول کر نیکیاں برباد کر کے باہر نکلے کہ مسجد میں دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے لہذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیے بیان بھی کریں یا سنیں تو سنجیدگی کے ساتھ کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو حسی آ جائے نہ خود حسیے نہ لوگوں کو حسنے دیجئے کہ مسجد میں حسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے ہاں سرورتن مسکرانا منع نہیں یعنی جیسے ہم یوں کرتے ہیں میں باہر ہاں مسکراتا ہوں تو واقعی کسی کو یہ وسوسہ آز رکھتا ہے کہ ابھی تو یوں بولتا ہے خود تو حسنہ حسنی رہا ہوتا مسکرہ رہا ہوتا حسنی کی تاریمی ہے کہ اتنی آواز نکلے کہ خود سن لے یہ حسنہ ہونٹ پھیل گئے داعت باہر آگے تو یہ مسکرانہ اس کی اجازت دے اور یا اور اتنی آواز سے حسنہ کہ دوسرا کوئی ہو تو وہ بھی سن لیتا تو اس کو کہہ کہا کہتے ہیں یہ تو مسجد میں کیا مسجد کے باہر باہر گناہ نہیں ہے مسجد میں مسجد کے باہر گناہ نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہہ کہا نہیں لگایا تو اس لئے مسجد میں اگر حسنے ہیں یا نعوذ باللہ کہہ کہ یہ آواز ملند ہوتی ہے بعض وقت لوگ زور سے ہستے ہیں آواز آتی ہے دور تک آج تک ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ سلو علیہ الحبیب یا اللہ آج تک مسجد کے اندر ہم نے جتنی بار بھی ہم جتنی بار بھی ہسے یا کہہ کہا لگایا اس سے توبہ کرتے ہیں سلو علیہ الحبیب اسی طرح جتنی بار دنیا کی باتیں بلا اجازت شرعی کی ہیں ان سے بھی توبہ کر لیتے ہیں سلو علیہ الحبیب یا اللہ ہم نے مسجد کے اندر آج تک جتنی بھی باتیں بلا اجازت شرعی کی ہیں ان سب سے توبہ کرتے ہیں سلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدا گیت کا تارا ہوں میں نبی کے حتوفیق ایسی آتا یا الہی